اوہ ساری برائیاں چوراں اوپر اور عورتیں ان کے پیٹ میں حسد کینا بغاوار ان کا چیک اپ کراؤنا تو پھے پڑے خراب حسد کی وجہ سے گیس اتتا جلتی ہے نا اگر کسی کی لڑکی کا رشتہ اچھا ہو جائے تو اسے دورہ پڑے ہیں ارے پاگل تجھے کیا اس کی طبیعت خراب اس کا اکیلہ بیٹا تھا اس کے یہاں اس کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا لے ہو یہ کھانے ہی نکا رہی ہے اور یہ کٹنی نا کٹنی کسی بھی ترقیب سے پہنچاتی ہوا پہنچی اتنی بھولی بن کے سیدھی بن جبکہ بھولی نہیں ہے یہ اور سیدھی بنے سلام کلام تو والی تھوڑا سا پان کھانے آئی تھی اچھا پان کھانے تو آگ لگانے آئی تھی اب والی تھوڑی پان کی کتریہ کھلا کتنے بچے ہیں تمہارے کھانے ایک بیٹا دو بیٹی اچھا بیٹا بڑا بڑی اور سب ڈیٹیل لگا لگائیے پہلے ہی کہاں بیٹا بڑا کہاں رشتہ ہوا کہاں وہ مومن نے گھر میں ہوا کہ اچھا کس جگہ آہ وہ مسجد کے پیچھے جو گھر ہے دو منزل کہاں گورے رنگ کی لڑکی جو وہ کہاں اچھا اس کو دورے پڑتے تھے بٹھی گوئی ختم وہ لئے اس پہ ہوایی اثر تھا بٹھی گوئی یہ کیا چلو گھرانا اچھا ہے سارے لوگ اچھا کرلو رشتہ خاک کرلو تُو نے ریڑ دو پہلے ہی مار دی ایک تو ویسے ہی لڑکے والے ننگے بھکاری انٹرنیشنل فقیر کون لڑکے پہلے گدھے بکتے تھے گھوڑے بکتے تھے بکری بکتی تھی بکرے بکتے تھے کچر بکتے تھے اوٹ بکتے تھے بیل بکتے تھے اب شادی کے موقع پر لڑکے بک رہے ہیں چار چار لاکھ روپے کی منگنی تین تین لاکھ روپے کو بڑے بلٹ مانگنا تین لاکھ بکتے تھے اس گے اس گیگلے سے پوچھو گیگلے تو بولٹ کے دھویں سے مر جائے گا ہو کیا رہا آئی سے ایسے چینجا لہرہا تو یہ بولٹ پکڑے گا یہ دیکھا ہے گھنٹا پڑھاتے دو ایسے چلے لہرہا تو بولٹ لے گئی ہے پیجامہ سمجھ لے گئی ہے درہا سوچو یار یہ دو گردن نیچے گل ہوئی ہے تھوک یہاں بولٹ تیری بولٹ نا کبر میں نکلے گی دے گی کھڑی ہے گاڑی تیل پڑھتا نہیں ایک سال میں بھگ گئی کیونکہ تیل پڑھتا ہی نہیں ایک لاکھ روپے سستی بیج دی خود خریدتا تو جاتا فریقی مل لی ہے تو ٹیل لاکھ ایک لاکھ سستی بیج دی جاؤ ذرا سوچنے کی بات ہے سوچنے کی لڑکیں بکر ہیں بھکاری اور اممہ اتنی بڑی رشوطن ہو گئی ہے رشوطی ہو گئی ہے یہ جب تک اس کے کان نہ چھر جائیں جھنکیوں سے تب تک اسے لڑکی پشند نہیں آتی ہے اور جہاں کان چھرے تو وہ لیے لڑکی توڑی ہے چاند کا ٹکڑا آہا ہے یہ اممہ اس کے بھی کان چھرے جائیں گے قبر میں یہ تو ویسے ہی لڑکیوں کے رشتے اور اب تو نہ نمبر ہی نہیں آتا رشتے کرنے کا بیٹیوں کو موبائل دے دیا بیٹوں کو موبائل دے دیا بازار لگی پڑی ہے جاؤ جو خود دی جاؤ وہ اسے پسند کر لے وہ اسے پسند کر لے کنجڑی پسند آگئی اب چوہ مارنے کی دبا لیے بھر رہا اممہ کو دھمگی دے رہا رشتہ لے جاؤ اور نہ کھاؤں گا مر جاؤں گا یہ رشتے ہیں اور جب تک جب تک تمہاری جیم میں دمنا تو برگر چومین موموس سمجھے یہ ساری چیزیں کھاتی رہ گی ہوتلے میں کھانا کبھی رینویش ٹیسٹن پر ہے کبھی بس ٹیسٹن پر ہے وہ بھی ہر ہر کا دوہ کمارے آ رہا اور تین مہینے کے بعد جب پیسے قتم ہوگا بکاری اب جھاگ رہے ہی در آدھر اب مفتصہ با جا رہے ہیں فتوہ کے طلاق ہونی ہے چلتی نہیں ہے شادی نوجوانوں تمہارے لئے ایک بات کام کی امانداری سے بتاؤ جو لڑکی تم جو تم سے کوئی میٹھی میٹھی باتیں کر لے یا سیم ایس لکھ دے تم بک جاتے ہو نہ امہ کی مانتے نہ اببہ کی مانتے نہ بھائی کی مانتے ان کے کہنے سے رشتہ نہیں کرتے ہو ایک بات بتاؤ جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی ہے جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا اٹھارہ سال پالا دودھ پل تم سے جو موبائل پر چیٹنگ کر رہی ہے رات کے دو دو بجے تک باتیں کرے تو ماں کو دھوکہ دیا ناو سنو جو لڑکی جو باپ کا خون ہے اس کا لال خون کالا ہو گیا کماتے کماتے جو باپ کو دھوکہ دے رہی ہے وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گی جو اپنے سگے بھائی جیسے رشتے کو تھکرا سکتی ہے تمہارے ساتھ بھاگ سکتی ہے رہ سکتی ہے امانداری سے بتاؤ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی ہے جو اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے ایک آز سال میں تمہیں بھی چونہ لگا دے گی ورنہ ماں باپ کے کہنے سے نماز پڑھنے والی لڑکی بھلے جہیز ملے یا نہ ملے سیپ اٹھا رہا باقی جو بچے رہے بٹھ رہا یہ نجائز و قرآب ہاں اگر دس ہزار ربے کٹ کر کے ایک لاکھ جمع کر لیے اس میں کوئی گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں ہے ویسے ہی جس کو ضرور تو وہ دے دو اگلے مہینے میں دوسرا لے لو یا قرآن دازی کر لو تو یہ جائز ہے سوچ میں آری بات نبی فرمات اچھا نبی کی بات غلط ہو سکتی گیا یہ ایک حدیث آخری آخری درجے کی سنا رہا ہوں کتنا خراب بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ جملہ بولنے میں بھی تھوڑا وہ ہو رہا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کالا ایسے سمجھ گئے غلط بذر کر کون ہے وہ سودی اور بیازی آزی سود اور بیاز کا لینے والا دینے والا اس کے گناہ کے نبی فرماتے ستر درجے چھوٹے والے درجے کا اتنا گناہ ہے اور باقی انتر بڑے بڑے بچے ان کا کتنا ہوگا کوئی کھائے گا سٹا لگا دیا پان سو روپے کمائے دو سو روپے بچا لیے تین سو کا سٹا لگا دیا اور رات کو سو گیا کہ اب تو میں صبح کو انی لمبانی ہو جاؤں گا آج تک کبھی کوئی سٹے باز مالدار ہوا آج تک کبھی بھی کوئی سٹے باز کہیں بھی مالدار ہوا بلکہ بی بی کو اور بیچ کے چلا گیا ایسی مثالیں سننے میں آئی ہیں حضرت گھر بیچ دیا بی بی دوسروں کے پاک چھوڑ دی رکھ دیا سٹا بیاز جوا حرام کا لقمہ ہرگز نہیں چاہنا چاہیے بولو جائے گا تو نہیں بولو جائے گا تو نہیں ایک چیز اور سنو اس محلے کا کیا نامز رہا مومن نگر صحیح صاحب مومن نگر اس مومن نگر میں کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اس کا بھائی مر جائے اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتا ہوں کوئی عورت ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتی ہے تمہارے مومن نگر میں اگر کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس سے رشتہ داری کرو گے دوستی کرو گے ساتھ میں رہو گے دستر خان پہ کھلاو گے ہاں نہ تو بولو اور اگر تم ہو تو توبہ کرو گے بولو توبہ کرو گے میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے ان کی بھی غلط ہو سکتی ہے تمہاری بھی غلط ہو سکتی ہے اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے قرآن شریف غلط ہو سکتا ہے ذالکالکتاب اللاری وفی یہ وہ کلام ہے جس میں کشک کی گنجائی تک نہیں ہے اب قرآن کی آیس سے ثابت کر دوں کون ہے وہ چہرے دکھا دوں کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے بتا دوں سوچو کہ یار یہ مولانا کیسے بلالے یہ تو ساری پول کھولے دے رہے ہیں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا اَيُّ حِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْ پوچھو ان سے بڑا بڑا چکاری ہے حافظ ہے یہ قرآن کی آیت اس کا ترجمہ گھر جا کے دیکھ لینا ورنہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے بدی کرتا ہے چغلی کرتا ہے پیٹ پیچھے بھرائی کرتا ہے چورائے پہ بیٹھا ہے اور بات تڑھ پڑھ تڑھ پڑھ مار دی دو چار بھرائی ہیں تم تو تم رہے ہمارے مولانا لوگوں میں بھی یادت آگئی تھوڑی چاہیتا ہے